سمجھتے ہیں کہ عوام تو بے افکو بنانے کے لیے وہ یہی تو بات ہے یہی تو بات ہے کہ وہ لوگوں کو شرکت نہیں عوام کافی سمجھدار ہے کہ اس کو سمجھایا جائے اس کو سمجھایا جائے بالکل سمجھانے کی ضرورت ہے تو آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ ویڈا یہ ٹرائسز ہے اگر ان کی کچھ بات چیت آپ اس میں پولٹیشنز رائز تو دی اوکیشن جو ہمیں مشہ بات کرتے ہیں بہت مشکل ہے بکوز ایک سیاستدان تو کہتا ہے کہ میں تم سے بات کروں گا جب مجھے سب کچھ مل جائے گا تو پھر بات کس بات پر کرنے گا اس لئے وہ عمران زیادتی کر رہا ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کچھ تو گیون ٹیک ہو پولٹکس اس گیون ٹیک جب تک وہ نہیں ہوگا جب تک وہ محول پیدا نہیں ہوگا اور پارلمنٹ میں یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے ڈسکاس ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئے کو ملنی چاہیے اپنے نشستیں جائیں اور بات کریں پارلمنٹ میں کریں مگر ان کا بھی ایک ون پوئنٹ ایجنڈا لگ رہا ہے اس وقت وہ کہہ عمران کو نکالنا اور عمران کو ضرور نکالنا چاہیے مگر ابھیسلی وہ بھی عدالتوں نے نہیں کرنا ہم نے تو نہیں نکالنا چاہیے ایکزیکلی مگر ایک اور بہت اہم اس میں جو لوگ تنقید کرے وہ کہے کہ نواز شریف اس پوری ارینجمنٹ پر ہی سائلنٹ اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جو دو ہزار ستارہ میں اتارا تھا اتنے شیمفل بہت ہی شرمندگانی ہوئی تھی سب کو ہم سب بہت پریشان تھے مصطب اس وقت جودشری نے جو انڈر پریشر فارم دی اسٹابلشمنٹ جو انہوں نے لیا تھا جس لوئر کو میں ملی ہوں جو کئی پی ٹی آئے کے ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ یہ غلط decision verdict آیا ہے تو وہ اسے نراز رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ فوج سب کچھ کرتی ہے کچھ نہیں ہوتا اس ملک میں فوج کے بغیر تو اس نے یہی کہا ہے کہ تم نے بنایا اس کو اس کو کنٹرول کرو میں اگری ویڈیو کہ وہ غلطی کر رہا ہے اس کو نکلنا چاہیے یا کچھ رول ہوتا ہے تاریخی ایک رول ہوتا ہے مگر ان کی صحت کا بارے میں میں نہیں آجتا کیا ہو رہا ہے یا فوج نے ان سے کہا ہے کہ ہم خود ہی کریں گے بیٹی بھی چیف منسٹر ہے بھائی پرائی منسٹر ہے میں سمجھتی کہ اس کی سیاسی انسٹنکٹ نواز شریف کی ابھی بھی بہت اچھی ہے اس کی پہلی انسٹنکٹ تھی کہ ہم پنجاب میں حکومت بناتے ہیں یہ وفاق میں میں سمجھتا ہے کہ یہ بہت اچھا سلوشن ہے اور یہ غلطی ہے کہ یہ جو اب افاق میں بنائی ہے یہ بہت کو غلطی ہے اور آپ تو پی ٹی آئی کو بنانے دینی چاہیے کہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی پی ٹی آئی امران بزنٹ وانٹ ٹاک پی ٹی پی ٹی آئی پی ٹی آئی وہ کسی سے باز نہیں کرنا چاہتے جل رہا ہے پریزن میں نکل آتا تھا اگزیکٹلی ابھی تک ہاں پڑا ہے بس اس کی وہ ہے نا ایگو بھی ہے پھر اس کی جو بیس ہے ایگو ہے وہ بجا ہے وہ خاص کچھ پتا ہے مجھے یہ نہیں پتا مگر اس کو جیل سے پی ٹی آئی کا اس وقت جو اجینڈا ہے وہ تو نکالنا ہے امران بزنٹ اس کو سیاسی گھٹوڑ کے بغیر نہیں نکلے گا وہ کسی بھی بلکل مگر وہ سارا کچھ they put all their eggs in the judicial basket that's right judiciary کے بھی ہاتھ سب کچھ تو نہیں کر سکی آپ دیکھنا ہے کہ یہ میں نائنٹ اور سب سے بڑا تو وہ foreign funding case کا جو قصہ ہے جی جی دیکھیں پتا نہیں موجودہ سپریم کورٹ تو کچھ نہیں کرے گی یہاں تو majority میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو قصہ ہے بہت پی ٹی آئی اس پر ریلائے کر رہی ان کو کچھ بات کرنی چاہیے کسی کے ساتھ جی بلکل بلکل یہ جو اس کا attitude ہے کہ میں صرف اسٹابلشن کو گالیاں بھی دینی انہی سے بات کرنی میں سمجھتی ہوں کہ یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کہاں جانا چاہتا ہے تو میں یہ بھی آپ سے جاؤں گا جی بلکل تو اس پر ابھی ہم ذکر کرے تھے ججز کا کہ وہ اتنے سارے political cases وہاں پہ چلے گئے آپ نے میں تمہیں صرف ایک بات بکاتی کہ یہ ہوا ہے اور یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے let me explain this to you انڈیا میں جو آیودھیا کا case جو verdict آیا ہے جی میں وہ بھی mind boggling mind boggling جی وہ بھی وہ بھی cater کر رہے ہیں عوام کی sentiments کو میں نیتی نائے میں اس پرمہ سٹیودنٹ نے کتاب لکھی ہے hurt sentiments یہ hurt sentiment کا جو business ہے نا یہ کافی مسئلہ ہو گیا judiciary بھی کہتی ہے کہ PTI کو hurt کیا گیا ہے نشستے نہ دے کر وہ نہیں بھولتے کہ collection نیتی کروائے کیوں نہیں کروائے اتنا وقت تھا مگر خیل جو بھی ہوا تو judiciary جو ہے وہ بھی معاشری کا حصہ ہے کا حصہ ہے تو وہ یہ آج کے تو آپ کو بتا ہے کہ because of social media it is not your intellectual ability but the number of likes you get they also want likes likes views اور پھر وہ سنا ہے کہ خاندان بھی influence بھی ہے جی بچے امران نے بھی تو ان کو سب کو کہا تھا کہ تمہارے بچوں بھی شادیاں نہیں ہوں گی جی جی ان نے بکل ان نے بچوں سے شادیاں نہیں کریں گے آپ کا social boy کوتو بچوں سے کہا ہوں گی بچوں سے امران بچوں سے مجھے جیل پلے سب رول جیل میں رہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے جیل میں نکل 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 لیکن میں کہا ہوں کوئی اس کی کوئی سیاسی چینج بھی آئے بکوز جیل بہتہ ہے اس کی ترانسفرمیشنل آپ کو بتائیں ہماری تاریخ کچھ تو چینج آئے گا اس کے اندر مگر میں سمجھ دیوں کہ اس نے کافی حمد دکھائی مگر کوئی سیاسی عمل بھی اس کو کچھ نظر نہیں آرہا اب یہ جیلیشری کی لڑائی اور گورنمنٹ کی لڑائی یہ مطلب یہ پیٹی آئی کو بین کر تو بہت غلط غلط پتہ نہیں کون یہ پندرہ دن کا جو قصہ اس کی پیش ڈال رہے اور حکومت فیل کرے گی لیکن ایک جو فیر کچھ لوگوں نے ہائیلائٹ کیا کہ اگر یہ کولیشن آگے چلتی ہے ججیز اور اسٹیبیشمنٹ کی یہ لوگ بہت کہتے ہیں ہائیلائیٹ تو خیر is the ultimate extreme پی سیو کی بھی بات ہو رہی ہے جی پی سیو پی سیو کی زیادہ بات ہو رہی ہے میرے خیال میں ایمیرنسی ایمیرنسی فور پی سیو کیونکہ نومبر 2007 مشرف نے بھی آپ کو یاد ہو گیا بجنسی لگا دی تھی ججز کو ٹیکل کرنے کے لیے اور سو وار دیو تنک یہ ایسا ہو سکتا ہے یا ہو تو نہیں چاہیے ہو تو سکتا مگر یہ جو کیسز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا مگر آفٹر آل ان کو واپس جدیشری میں ہی تو جانا ہے حکومت یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں پارلمنٹ میں ان کے اوپر پریشہ ڈال دے کیا جا رہا ہے جی پریشہ دیگیو سنس تو اب یہ بھی مجھے بٹائیے کہ بکوز کیپ ای آئی 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 گلوبل چین پاکستان اس میں کاف فٹ ہوتا دیکھیں پاکستان کی کوئی حصیت نہیں ہے اگر دن ڈسٹرکٹو حصیت یعنی کہ لوگ ابھی بھی آپ اپنی پاکستان کو بھی بڑی مالا ہیں پاکستان سے مگر ہماری کانٹریبوشن کیا ہے ہمیں چائنا کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے جو بہت اچھا ہے اور اس کو ٹھیک رکھنا چاہیے مگر پاکستان آج کل تو وہ بھی ناراض ہو رہے ہیں بکوز سیکیورٹی سیکیورٹی اور آپ بھی پی ڈیٹ سیکیورٹی مطلب بہت ایکانومی بہت خراب ہوئی ہے پاکستان انفورچنیٹلی اس وقت تو کہیں نہیں ہے اپنے آپ کو سٹیبلائز کرے اور جو ملک جو عوام اپنے ملک اپنے ریاست کو پیسے نہیں دینا چاہتی میں تو حیران ہوں ٹیکسیشن ایشو کے اوپر جو میں سنتی ہوں پاکستانی ہوں زندگی میں کبھی ایسی بات یہ ریاست کو ختم کر دیں بس وہ ٹیکسیشن کے بغیر آپ کسی ریاست کو نہیں چلا سکتے اور کیونکہ آپ ٹیکس نہیں کرتے کیونکہ آپ کے سیاست دان بھی سمجھتے کہ ہمار لوگوں کو پیسے دینے چاہیئے مغلیا سٹائل میں نہ کیوں